دین کی نسبت سے ملنے کی توفیق عطا فرمائیں جو کچھ بھی کرتا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا وہ محدہ اللہ شریف ہے اس کا کوئی شریف نہیں نہ اس کو کوئی ہمسر ہے نہ پیسانی ہے نہ کوئی ساتھی ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اس کی کسی سے رشتے داری ہے وہ بے نیاز ذات ہے وہ سمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ خالق ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ رازق ہے وہ سب کو رزق دینے والا ہے وہ سمیح ہے وہ سب کی سننے والا ہے وہ بصیر ہے وہ سب کو دیکھنے والا ہے وہ علیم ہے وہ سب کو جاننے والا ہے وہ الباری مسور ہے وہ ہی جان ڈالنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے وہ الحیو ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ القیوم ہے سب کو قائم کرنے اور سنبھالنے والا ہے وہ وہاب ہے سب کو آتا کرنے والا ہے وہ کہار ہے سب کو اتنے قابو میں رکھنے والا ہے وہ جببار ہے زبدت ہے وہ المومی ہے امن اور ایمان دینے والا ہے وہ رحیم ہے بے حد رحم کرنے والا ہے وہ رحمان ہے بڑا مہربان ہے وہ اللہ ہے جو ہم سب پر مہربان ہو گیا جس نے ہمیں انسان پیدا کیا جس نے ہمیں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہم تو اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا دیکھو میرے بھائیو کیسے کیسے لوگ آ کے آپ کو کہہ رہے ہیں اے لوگو اللہ کے حکموں پر ماننا نبی کے طریقوں پر چلو اسی میں کامیابی ہم تو ناچنے گانے والے تھے اللہ پاک نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا کہاں نبیوں والے کام میں بٹھا دیا اور آج لہا کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا ابھی بھی نہیں سمجھوگے تو کب سمجھوگے ابھی بھی نہیں سمجھوگے تو کب سمجھوگے اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا اٹھا اللہ کہے گا میرے بھائیو میں نے علماء بھیجے مفتی بھیجے کاری بھیجے دین کے دائی بھیجے حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی حدیت دے کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اللہ کو اللہ کی طرف آجو وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں اللہ دنیا میں سارے عذر پوری کیے جا رہا ہے تو میرے بھائیو کب تک گفلت میں سوتے رہوگے آخر ایک دن بیدار ہو جاؤگے اس سے پہلے کہ دنیا کی گرفت ہم پر مضبوط ہو جائے خود کو اس کی کیسے چھڑا لو اللہ کی توفیق اور سعادت مندی کی بات سمجھو اللہ کا فضل اور کرم سمجھو کہ اللہ پاک نے پاکستان ملک کو انبیاء والا کام دیا نبیوں والا کام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچپ پوری دنیا میں لہرا دو اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس کام کو مقصد بنا کر کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے تو سروں پر دبٹے سجائے ہوئے تھے آج اللہ پاک نے امامے سجا دیئے ہم نے تو چہروں پر میک اپ سجائے ہوئے تھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجا لیا ہم نے تو پاؤں میں گھنگرو سجائے ہوئے تھے آج اللہ پاک نے اپنے رستے میں چلا دیئے جن لوگوں کے گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے گھر سے کچھ نہیں ہوتا اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس دین کے کام کو مقصد بنا کر کر سکتے ہیں کہ پورا کا پورا دین اللہ کا ہو کر رہ جائے آپ لوگوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہے کوئی مشکل آپ لوگوں کے لئے پیسہ تو ہمارے تلووں کے نیچے تھا اس پہ ہم ناچا کرتے تھے اگر پیسوں میں کامیابی ہوتی اگر مالوں میں کامیابی ہوتی فیرون حمان شداد قارون نمرود کامیاب ہو جاتا کامیابی ہے تو اللہ کے دین میں کامیابی ہے سب سے بڑا حکم اللہ پاکہ نماز کا ہے اگر نماز کے دوران خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا تواف رکھ سکتا ہے تو ہمارے کاروں پر کیوں نہیں رکھ سکتی ہماری باتیں کیوں نہیں رکھ سکتی ہماری مجلسیں کیوں نہیں رکھ سکتی ہمیں بھی چاہیے جب اللہ کے گھر کا بلاو آجائے ہم سب اللہ کے گھروں کی طرف روانہ ہو جائے تو انشاءاللہ سارے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اب ہماری مجلس میں جماعت ہے گی سارے بھائیوں دخواست تلیم ہوگی زہر میں تو سارے بھائیوں یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا ٹھیک اسلام علیکم